اگر آپ نے میرے ویڈیو پر سبسکرائب میرے چینل اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے آپ سب کا ٹھیک 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 ہے اچھا لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا جیسے پاکستان سے یا گل سے آپ سکولنگ سسٹم کا جو بچوں گا وہاں میں نے بتایا آگے میں آپ کو اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پہ بچوں کا سکولنگ سسٹم ہے یہاں پہ جو فیس ہے بچوں کی وہ کس طرح ہیں کیسے پرائیوٹ کیاری امریکน سکول کی پرائیوٹ امریکن سکول پرائیوٹ اکی کے کیمبری برائیوٹ یہ ہے پرائیوٹ پھر یہاں که گور angles آپ کا بار so got gift کی وہ آپ کو فری بڑھتے ہیں کچھ تھوڑی بہت فیز ہوتی ہے باقی وہ فری ہوتے ہیں سٹار سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جو چیزیں پچھلی ویڈیو میں بتائی ہیں وہ لگنی ہے بچوں کا سیٹیفکیٹ بڑھ سیٹیفکیٹ اور لیونگ سیٹیفکیٹ جو ہوتا ہے سکول سے وہ چیزیں چاہیے جی سب سے پہلے آپ کو جو ہے ٹرکیش سکولنگ سسٹم میں اس کا بتاتا ہوں یہاں پہ آکے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے آپ نے ٹرانسلیٹ کروانا ہے آپ کا بڑھ سیٹیفکیٹ ٹرانسلیٹ ہوگا اور اس کو آپ نے نوٹر کروانا ہے یہ چیز کروانا ہے اس کے بعد آپ نے ٹرکیش ایڈوکیشنل کاؤنسل میں جانا ہے وہاں پہ جا کے یہ سب چیزیں ان کو دینی ہے ٹرانسلیٹ کروا کے جو لیونگ سیٹیفکیٹ ہوگا تری یرز کا جو بچے تو وہاں سکول پڑھ رہے ہیں ان کا اور اس کے علاوہ جو بچے یہاں پہ آئے ہیں جو وہاں پہ سٹیڈی نہیں کی ان کا تو شروع سے وہی جو بڑھ سیٹیفکیٹ ہے وہ چلے گا اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ ساتھ لگیں گی جو میں نے آپ کو بتائی ہے پسری ویڈیو میں ٹرکیش ایڈوکیشن کاؤنسل میں ریجسٹر کروانا ہے یہ چاہے آپ نوٹ کر لیں ریجسٹر کروا کے آپ نے اس کے بعد سکول میں جانا ہے آپ کے جب کملی کا جائیں گے کہ ٹی آر سی آجائے گا ٹی آر سی کے ساتھ یہ چیزیں لے کے آپ نے سکول میں چلے جانا ہے وہ آپ کا ایڈمیشن لے لیں گے دوسرا میں آپ کو اب فیس کا بتاتا ہوں جو امریکن سکول سسٹم ہے یہاں پہ وہ تھوڑے سستے ہیں پرائیوٹ میں اور جو کیمبریج ہیں وہ اس سے مہنگے ہیں اس کے لئے گورنمنٹ سکول جو ہیں وہ فری ہیں یہاں پہ لائک ففٹی سے ہنڈرڈ لیرہ منتھلی فیس ہے اب میں آپ کو امریکن سکول کی فیس جو ہے وہ بتاتا ہوں جو میں نے پتا کیا ہے جا کے امریکن سکول کی فیس جو ہے سٹارٹنگ گریڈ ون سے گریڈ سکس تک سیون تھاؤزنڈ سے ایٹ تھاؤزنڈ لیرہ ہے یہ یہ سال کی فیس ہے منتھلی نہیں ہے اس میں آپ کا سارا وہ بچوں کو سٹیڈی کروائیں گے بچوں کو بکس دیتے ہیں یعنی جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ اسی میں کرواتے ہیں آپ کی اس کے علاوہ گریڈ سکس سے گریڈ ایٹ تک جو ہے وہ فیس ہے اٹھارہ ہزار یعنی کہ ایٹین تھاؤزنڈ پر یئر یہ پر یئر کی فیس میں بتا رہا ہوں منتھلی نہیں بتا رہا یہ یاد رکھے گا دوسرا آپ اگر کیمبری سکول میں جاتے ہیں وہ ہم نے پرسوں پتا کی ہے یعنی کہ دو دن پہلے ہم نے پتا کی ہے کیمبری سکول وہ ایکسپینسیو ہے اس کی فیس کا جو ہم نے لے کی آئے ہیں ان سے ون گریڈ سے فائیو گریڈ سکس گریڈ تک پندرہ ہزار سے ہے وہ کیمبریج کی یعنی کہ کافی ایکسپینسیو ہے یہ امریکن سکول وہ بھی اچھے ہیں یہ بھی اچھے ہیں یہ لیکن فیس کا فرق کافی زیادہ ہے گریڈ ون سے گریڈ سکس تک یہ پندرہ ہزار سے یعنی کہ سٹارٹنگ ہے کیمبریج میں اس کے علاوہ اگر آپ گریڈ سکس سے ایٹ تک جاتے ہیں تو اس کی فیس 35,000 ڈیرہ سال کی ہے یہ آپ کا جو پرائیوٹ سکولنگ سسٹم ہے ان کی فیسز بتا رہا ہوں میں آپ کو گورنمنٹ خریم بتا رہا ہاں آپ ترکیش سکول میں کرواتے ہیں اگر وہ بھی اچھے ہیں وہ یہ نہیں کہ وہ بڑے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ انگلیش لینگویج جو ہے وہ نہیں بولتے باقی سارا سسٹم ان کا ویسے ہی ہے سکولنگ سسٹم جو ہے اس طرح سے لے کے چلتے ہیں تو اس کی فیس جو ہے منتلی 50 لیرہ سے سو لیرہ منتلی ہے اس کا سال کا نہیں اس کا پر منت کا حساب ہوتا ہے تو وہ وہ بھی اچھے سکول ہیں سکول سارے اچھے ہیں بیسک آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جیب اجازت کتنا دے رہی ہے اس کے حساب سے آپ نے سکولوں میں کروانا ہے پرائیوٹ کروا سکتے ہیں آپ پرائیوٹ کروائیں آپ گورنمنٹ کروا سکتے ہیں گورنمنٹ کروا لیں یہ سب آپ پہ ہے کہ آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ سارا اگر کسی نے پوچھا ہے تو اس کے تک میرا سارا یہ انفرمیشن پہنچ جائے تاکہ اس کو آنے میں ہر چیز کا پتہ ہو کوئی کسی قسم کی پرابلم نہ ہو یہ ساری چیزیں اگر پاکستان سے آتے ہیں یہ لازمی آپ لے کر آئیں اٹیسٹڈ کروا کے آئیں فورن افیر سے پھر یہاں پہ آکے تاکہ آپ کو مشکلات نہ ہو وہاں سے کروا کے آئیں گے یہاں سے مشکلات نہیں ہوگی اگر وہاں سے آپ چیزیں پوری نہیں کر کے لیں گے تو آپ کو یہاں پہ مسئلہ پڑے گا جس کے لیے پھر کافی آپ کو ہیٹک ہوگی تو بہتر ہے آپ ہر چیز کو ساتھ لے کے چلیں ہر چیز کروا کے آئیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا ایشو نہ ہو ٹھیک ہے ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں تو ابھی کے لیے اجازت دیجئے مجھے اللہ حافظ